السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ السلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنی مزیدار کے دل کرتا ہے کہ روکی جو بغیر ہی میں کھائی ہے وہاں اور اتنی اچھی چیز اے وہے کہ ایک بے مسال بہنجی ازنال ناکبر کھانا انہی جلدی حضم ہوتا ہے اور بہترین ڈکار ہوں دینا چیزیں لے کہ آردانہ کوٹ لینے گنڈا جلدہ بری کر لینے ادرک بری کرنی ہے ہرا تنیاں مل جائے ٹھیک ہے نہ ملے تو سکا تنیاں جلدہ ہے وہ استعمال کر لے چار پان چیزیں میں چٹنی کوٹ کے کھانے دینار روٹی دینار کھاؤ ایک لئے ذیکہ بڑا ہوندہ ہے بڑا اچھا ذیکہ بڑا ہوندہ ہے انہاں چیزیں لے کہ انہاں پونے لینے تبید اتفاق ہے کالی مرچ بیج پانی ہوں دے لال پر مرچ نہیں پانے ایک بڑی ایک اچھی چیز بن دی ہے حاضم بڑا درست دینار ہو جاندہ ہے اور چیزیں جی ہیں سستی ہیں چیزیں انہاں دینار کوئی خرچہ کو نہیں ہوں دا ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں ہانڈی اوپر دی ہو گئے تھے بڑا مار دی ہے پانی باہر دیکھتا ہے پانی چھٹا مار دیکھتا ہے بہت دیکھتا ہے تنیاں میدے بیچے گیس اس طرح باندہ ہے کہ انہاں اوپر نہیں جاندہ وہ گیس جیڑے ناں باہر نہیں جاندہ ہے جس میں تکلیف نہیں جاندہ انہوں باہر دیکھتا ہے ادرک جیڑے ایدہ اللہ کریم نے قرآن پاک دوئے چھے ایدہ ذکر دیتا ہے یہ بھی ایک بڑی شفاہ چیز ہے جیڑی کاری مر سے ایک قبض کشا چیز ہے ہر چیز جیڑی ہیں وہ دی بیچے پوتران جیڑا ہے یہ ایک اتنی اچھی آلا چیز ہے کہ کچھے نوں کھاڑا ذرا مشکل جاندہ ہے کہ کچھے نوں میں استعمال کرو تو ایک بڑی بہترین چیز ہے یہ دی بیچے نہیں تھے کہ یہ کاندران دی بیچے رکتا ہے ناں کھانے ناں رکن دیندہ ہے یہ چیزیں جیڑی ہیں یہ چھوٹ چھوٹی ہیں تیران جیڑی ہیں انہوں میں استعمال کرو گئے تو بلکل صحیح رہے گی دوسرا ہے کہ کھانے لکھتے کھانا نہ کھاؤ سیانے اندران کھاتے کھائیے نہ صدی بنا جائیے نہ دیسی چیزیں جنڈی ہیں مسلمانواز سے خاص کر سارا یقین ہونا چاہیے ہیں کہ جو قرآن پاک دی ہے اس پاک دی چیزیں آنیاں وہ بڑی ہیں کہ صحیح اور کوئی نقصان نہیں لینی ہیں جیڑا بند آندا کہا چیز مزاج گرم یا ہے جو جدوں بھی جیڑی چیز آرام دن دی ہے وہ دا مزاج گرم ہوئے تے آرام دن دی ہے ٹھنڈی چیز آرام نہیں دن دی ٹھنڈی ہمیں کو روٹی کھا کے نالب ہو گئے جسم ٹھنڈا ہو جائے گا کھانا جلدی حضم نہیں ہوئے گا چیز جیڑی گرم ہے انہوں ہیٹ ہوئے گی وہ حضم ہوئے گی جسم دوی طاقت دے گی جسم لے جلدی حضم ہوئے گی اپنے کھان را خیال جلد ہے یہ بہت ضروری ہے تھوڑا کھاؤ اچھا کھاؤ تازہ کھاؤ بھاسی نہ کھاؤ ٹھنڈی